ناظرین انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لئے اور آپ کو بیماریوں کے چکر میں پڑھنے سے بچانے کے لئے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جارک کیے ہوئے ہیں ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے اور یقین اس بات پر ہے کہ آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لئے اس سے کافی مدد لے رہے ہوں گے ڈاکٹر برنارڈ کی کتاب کے بارے میں اور ان کی باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وائٹیمنز ہماری خوراک کا ایک لازمی جزویں ایک لمبے عرصے تک ان کی اہمیت کو کسی بھی جسم کے لئے زیادہ اہمیت نہ دی گئی تھی لیکن اب وائٹیمنز کی مضبط ہونے کے بارے میں شواہد کی بھرمار ہے بہت سی تحقیقی سٹیڈیز نے تصدیق کی ہے کہ وائٹیمنز تھیرپی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور مختلف قسم کی بیماریوں جیسے میگرین یعنی جو سر کا درد ہوتے آدھے سر کا شدید در جگر کی پرانی سوچ دش جوڑوں کا مز ہڈیوں کا غیر معمولی حد تک پھول جانا جس کو آسٹیو پروسس کہتے ہیں اور دماغی توازن میں خرابی کی بیماری جس کو الزائمر وغیرہ کہا جاتا ہے اس میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہیں وہ دو بڑی امریکی متعلقاتی ریپورٹوں نے امید دلائی ہے کہ وائٹیمنز کی صحیح مقدار لینے سے کینسر سے ہونے والی امباد کی شرعہ کم کی جا سکتی ہے البتہ وائٹیمنز دل کے لیے بہت کچھ بہتر کر سکتی ہے یعنی کینسر میں امباد کی شرعہ کم کی جا سکتی ہے لیکن دل کے لیے وائٹیمنز جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے وہ آکسیڈیشن پروسس یعنی جسم میں ٹوٹ ٹوٹ کے عمل جو ہوتا ہے اس سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کو ہتھیار مہیا کرتی ہے ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے میٹابالزم جسم میں ہونے والے طبعی اور کیمیائی عوامل کا نام ہے جس کے ذریعے جاندار مادہ پیدا ہوتا ہے اور توانائی کی جاندار کو پراہمی کے لیے بڑے مالیکیوز ٹوٹ ٹوٹ کر چھوٹے مالیکیوز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں یہ عمل کیٹابالزم کہلاتا ہے ان عوامل کا تعلق کھانے کے حضم ہونے کے بعد خون میں شامل ہونے سے ہوتا ہے ہر روز ہمارا میٹابالزم بہت ہی ہائی پروڈکٹ پیدا کرتا ہے جنہیں میڈیکل کی زبان میں فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے جسم ان مالیکیوز کو دو طریقوں سے دیکھتا ہے یہ جسم سے لڑنے میں یہ جراسیم سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں اور خطرناک بیکٹیریس کو تباہ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ایک تو دو چیزوں کے پر کام کرتے ہیں ایک تو جراسیم سے لڑنے میں کوئی بھی جراسیم آگیا اس کو تباہ و برباد کرنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں اور دوسرا جو ہے کہ یہ خطرناک بیکٹیریس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں دوسری طرف یہ بھی ہے کہ یہ صحت منٹیشیوز پر بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں فریڈ ریڈیکل جسم کے دشمن بن سکتے ہیں وائٹیمند ان سے مقابلہ کر کے انہیں ختم کر دیتے ہیں یعنی آپ کی جسم میں اگر وائٹیمند کی مقدار صحیح ہے آپ نے سبجیاں لیتے ہیں پھل لیتے ہیں اور ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس میں وائٹیمند ہوتے ہیں تو پھر یہ جو ہیں جو کہ آپ کے جسم کے دشمن ہیں وہ ان کو ختم کر دیتے ہیں یہی وہ وقت ہے جب انٹی آکسیڈنٹ سامنے آتے ہیں وہ غزائی اجزاء خامروں اور دوسری کیمیائی اناثر کی حقیقی فوج ہیں جو جسم کو آکسیڈیشن ٹو پھوٹ کے عمل سے محفوظ رکھتی ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو قدرتی طور پر لاکھوں مرتبہ ہوتا ہے لوہے کے زنگ لگنے کی ایک عام مثال ہے انٹی آکسیڈنٹس اس عمل کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہم میں کسی چیز کو زنگ نہیں لگتا تین وائٹیمنز اس خطرناک دشمن کے خلاف جنگ میں بر چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان میں پہلا ہے وائٹیمنز سی جو کہ آپ کو پتا ہے کہ کھٹی جو فروٹس ہوتے ہیں جیسے کنو ہے مالٹا ہے اور اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو اسی زمن میں کی ہیں امروض میں خاص طرح پر وائٹیمنز سی بہت اچھا ہوتا ہے وائٹیمن ای ہے بیٹا کیروٹین ہے بیٹا کیروٹین آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے گاجر میں بہت زیادہ پائے جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کو اچھی طرح دھوکے کچھی گاجریں آپ کھائیں تو آپ کی آنکھوں کے لیے بہت اچھی ہیں اور بھی آپ کے جسم میں بہت ہی بہترین وائٹیمنز پیدا کرتے ہیں فریڈ ریڈیکلز ہماری جسم میں مسلطر بنتے ہیں اس خطرناک مالیکیولز کی نچوہ نمہ میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں اوزون ہے تمباکو کا دھوان ہے شراب پینا ہے آلودگی ہے یعنی کہ جو پلوشن ہے سخت دباؤ یا تناو کا محول گھر میں لڑائی چھگڑے دنگا فساد ساز بہو میاں بیوی نن بھاوی سب لڑائے ہوتے ہیں آپس میں اور تیز شواؤں کی آمنے سامنے رہنا جیسے عوامل جو ہے اضافہ کرتے ہیں اور یہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بہت ہی خوبصورت اندرست بچے پیدا ہوتے ہیں لیکن جب گھر کا ماحول اس قدر تناو کا ہوتا ہے کہ سب طرف لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں سب طرف تو بچوں کی صحتیں کتنی خراب ہوتی ہیں ہر وقت ان کو لے کے ڈاکٹرز کے پاس دور لگانی ہوتی ہیں شاید آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہمارے بچے سب سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں جب وہ گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی بچے کوئی بچے کو پیار سے بلائے تو بچہ کیسے اس کی طرف لپک کیا آتا ہے لیکن اگر ذرا سب اس کو تیز نظر سے دیکھیں تو بچہ کیسے سہم کے دوبگ جاتا ہے تو آپ سوچیں اگر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا محول ہوگا ہنگامہ آرائی ہوگی ایک دوسرے بچیس رہے ہوں گے تو ہماری نسلوں کی کیسی تباہی ہوگی اور کیسے ہماری اپنے جسموں کی تباہی ہوگی ہمیں اپنے بنانے والے کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بہترین طریقے سے ہمارے جسم کو بنائے ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا ہو رہے کچھ تھوڑا سا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر آپ ہمارے جسم انسانی کے اوپر ویڈیوز دیکھیں اور ایٹی ٹو ویڈیوز اس میں پڑی میاں آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی کاری گری سے آپ کے بنانے والے نے آپ کو بنایا ہے تو سوائے شکر کے آپ کے موہ سے اور کوئی لفظ نہیں نکل پائے گا تو اپنا خیال لکھئے بہت زیادہ اور ہم آپ کو فری ڈیٹیکلز کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتائیں گے تو ہمارے ساتھ